دوستو اس دور میں ہر شخص سودائی ہے پاگل ہے دیوانہ ہے کوئی شہرت کی پیچھے دیوانہ ہے تو کوئی دولت کی پیچھے کوئی اچھائی کی پیچھے دیوانہ ہے تو کوئی برائی کی پیچھے کوئی عزت کی پیچھے دیوانہ ہے تو کوئی عظمت کی پیچھے کوئی خوابوں کی پیچھے دیوانہ ہے تو کوئی حقیقت کی پیچھے اگر دیکھا جائے تو ہم سب دیوانوں کی طرح بے دماغوں کی طرح کم ذہنوں کی طرح ایک دیوان کی لئے گھوم رہے ہیں دوڑ رہے ہیں پھر رہے ہیں اگر ہم سب پاگل ہیں سودائی ہیں دیوانے ہیں تو پھر ان بدنصیبوں کا کیا قصور ہے جو دماغی بیماری میں مبتلا ہیں اس کی تکلیف میں درد میں گھرے ہوئے ہیں کیا ہمیں انہیں ہکارت کی نظر سے مایوسی کی نظر سے ترس کی نظر سے دیکھنا چاہیے نہیں مجھ کو پاگل نہ سمجھو خدا کے لئے میں تو بیمار ہوں بس تمہاری طرح زندگی کی بیماری تمہیں بھی تو ہے آگے بڑھنے کی دھن میں گرفتار ہو اس جہاں کی تمنا میں پاگل ہو تم اور سمجھتے یہی ہو کہ خوشیار ہو مجھ کو پاگل نہ سمجھو خدا کے لئے ارے میں تو بیمار ہوں بس تمہاری طرح مجھ کو پاگل سمجھتے ہیں دنیا کے لوگ اپنی دیوانگی بھول جاتے ہیں سب مجھ پر ہستے ہیں خود پاگلوں کی طرح اور مجھے ہی دیوانہ بتاتے ہیں سب مجھ کو پاگل نہ سمجھو خدا کے لئے ارے میں تو بیمار ہوں بس تمہاری طرح مجھ کو پاگل نہ سمجھو خدا کے لئے مجھ کو پاگل نہ سمجھو خدا کے لئے دوستو آج ہمارے بیچ کچھ ایسی زندگیاں موجود ہیں جو دماغی طور پر تو پریشان ہیں پیڑت ہیں بیمار ہیں مگر جسمانی طور پر تندرست ہیں آئیے سب سے پہلے ملاقات کریں یوسف صاحب اور ناظنین بیگم کے خاندان سے اور پتہ لگائیں کہ ایک دیوانے کے ساتھ رہنے کا کیا سبب ہے ناظنین صاحبہ کتنے دنوں سے یوسف صاحب بیمار ہیں دماغی طور پر دس سال ہو گئے کیسے سب سے پہلے کیسے پتہ چلا کہ یہ بیمار ہیں ایسے کڑھائی کرتے تھے پہلے تو کڑھائی کرتے میں ایک دم سے ساڑھیاں خراب کر دی اچھا خراب ہو گئی پھر اسی وجہ سے انہیں پھر دوس سوا کو ایک دم سارے کپڑوں تار کے لیٹرنگ کے اندر ڈال دیئے اچھا پھر جب ہی سے پتہ لگا کہ یہ بیمار ہو گئے تو کیسے پریشان کرتے ہیں آپ کو سنے آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں بہت زیادہ بہت ہی مار پیٹ ہم تو کیواڑوں میں بند ہو جاتے ہیں ڈر کے مارے میرے تو ایک دفعہ ناک میں ایسے مارا ہی دانت دیکھو اس میرے توڑ دی دانت توڑ دیا ہاں اور سر میں ایسے مارا کہ پھٹ گیا تھا بہت خون نکلا گا سرے ایسے مار پیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ بچے بھی چھپ جاتے ہیں ڈر کے مارے ہم بھی چھپ جاتے ہیں بیٹا آپ کون سی کلاسہ پڑھتے ہیں نائند میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاپا کی طبیر ٹھیک نہیں ہے ہم کیا پریشانیاں ہوتی ہیں آپ کو ہم لوگ کمرے بندر آتے ہیں جب پاپا کچھ کرتے ہیں تو اور کہتے ہیں چلاتے ہیں بڑڑا آتے ہیں مارتے ہیں کسی بھی بات پر پکتے ہیں ملک کہ بولتا ہے کہ تم وہ اسی نام سے مارتے ہیں ایسے بولیں ایسے میری بہین اس کے اندر میری بہین نظر آئے گی ان کو تو اس کو اننام لے اس کو ماریں گے یا میرے لڑکے کو بڑے والے کو بھائی کا نام دے اس کو ماریں گے ایسے مارتے ہیں تو ایسی زندگی میں کبھی موقع ہے جب آپ نے سوچا کہ کنگا کے پریشان ہو کے کنے چھوڑ دیں چھوڑ لے کہ تو نہیں آیا لیکن پریشانیاں بہت اٹھائیں اور بہت ہی زیادہ یہاں تک کہ کھانے پینے تک ہی پریشانی ہمارے لیے ہو گئی تھی چھوڑ چھوڑے بچے سے میں آکے لی کیا کرتی فاکے بھی ہوئے ہاں ات کے اندر فاکے بھی ہوئے مجھے ایسے بتایا گیا تھا کہ آپ دنیا ہی چھوڑ دینا چاہتی تھے ہاں میں کتن دفعہ ایسے لگا مجھے کہ یہاں سے خود کشی کر لے یا کیسے چلے جاؤ میری خود دن کی وجہ سے نیند بھی اڑ گئی تھی یوسف صاحب ہاں جی کسی طبیعت ہے باپ کی صحیح جی آپ کو یہ علم ہے کہ تھوڑا سا آپ دماغی طور پر تھوڑے کمزور ہیں ہاں جی دماغ میں خوشکی ہے جی کیا لگتا آپ کو کسی نے کچھ کر دیا یا خود ہی ہو گیا ہاں کبھی ایسے لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا کبھی ایسے لگتا ہے کہ میں صحیح ہوں دوائے خادراتا ہوں اب آپ کبھی کبھی غصے بہینے مارتے پیٹتے بھی ہیں ہاں یہ یہ جب کوئی غلطی کٹی مارتا ہوں اب تو نہیں مار پیٹ رہے آپ نہیں اب تو کوش لو شور شرابہ بھی نہیں مچا کپڑے بھی نہیں پھاڑ رہے ہیں نہیں یہ صحیح ہے اب ایسے ہو گیا جسے دس سال ہو گیا مجھے دیکھتے ہوئے وہ کرتے ہوئے تو مجھے انداز ہو گیا کہ اب یہ ایسے کرنے والے ہیں اب ہی میں ہسپریل لے جاتی وہ آرام سے چلے جاتے ہیں ہاں جب تو چل جاتے ہیں جیسے اب یہ پتہ لگتا ہے کہ ہی زیادہ چکر لگا رہے ہیں یا زیادہ بول رہے ہیں یا زیادہ گانا سکا رہے ہیں کیا ایسے تو دھیان میں آجاتا ہے کہ ہاں ان کو ایسے ہونے والا ہے ہاں زیادہ تب ہی ایسے لے جاتی ہوں اکیلے گاتے ہیں کبھالیاں ہاں جی گھر میں ہے سب کے سامنے ہاں وہ کہیں سنا بھی دوں آپ جی سنائیے کلے بندے بندگی دولت نہیں ہے زندگی جو جھولتے تے اخلاق میں وہ مل گئے سب خاک میں موت سب کی تاک میں مخلصو یا درکارو کاتا کسی کے مت لگا مصرے گل پھولائے تو اور تیرے حق میں زہر ہے کیا رہا بھولائے تو کھا کر پلاؤں کور میں گمرا ہوا کس دھور میں جانا نہیں کیا گور میں مرنے سے کیا انکار ہے بہت خوب کبھالیاں آپ کو بھی سننی پڑتی ہیں ہاں ہاں بہت بہت ایسے گالیں سننے پڑتے ہیں اور گند بھی بہت بولتے ہیں ایک اور بہت سنا سکتے ہیں ابھی نہیں ابھی آپ کو بتائیں گے جی ایسے میں گند بھی بہت بولتے ہیں اُلٹا سیدھا پتا نہیں کیا کیا بولتے ہیں جو دل میں آتا ہے وہ بول ہی دیتے ہیں بس جی آپ کے لئے ہیں کسی کے لئے بھی نہیں زیادہ تر میرے لئے بولتے ہیں اپنے گھر والوں کی بہت عزت کرتے ہیں ایسے میں نا اپنے گھر والوں کی بہت عزت کرتے ہیں آپ کو اس سکوں کی بات بتاؤں جتنے لوگ دماغی حالت سے اس طرح سے پچڑے ہوتے ہیں تھوڑا سا وہ جس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ نفرت دکھاتے ہیں یہ سچ ہے دوستو بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی لیکن جو اس کٹھن مشکل تکلیف دے ڈگر سے گزرتا ہے وہ ہی جانتا ہے کہ تکلیفیں کیا ہوتی ہیں مشکلیں کیا ہوتی ہیں درد کیا ہوتا ہے ہمارے بیچ ڈاکٹر ان جی دیسائی موجود ہیں پروفیسر ہیں سائیکیٹری کے آئی ان سے ملاقات کریں دوستو صاحب یوسف صاحب کا بھی آپ نے کیس دیکھا ہے تو ان کے بارے میں کیا خیال آپ کا یوسف صاحب کی اور ان کے پریوار کی جو کہانی ہم نے سنی جو اپنے آپ میں کافی دکھت ہے لیکن کم سے کم یوسف صاحب کا علاج کافی حد تک یا موٹے طور پر گھر پہ رہ کر ہو پایا ہے اور آج کے ویگانک طور میں یہ ایک اچھا سندیش ہے ہمارے سارے مانو سماج کے لیے کہ بہت ساری مانسک بیماریوں کا علاج گھر پہ رہ کے سمبب ہے جیسے یوسف صاحب کا ہوا ہے لیکن ان کی پتنی کو جو ان کی بیگم کو جو پریشانیاں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں بہت اتھک ہیں بہت کٹھن زندگی کے دور سے وہ گزر رہے ہیں اس بات سے میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ اور سماج میں یہ جاگروکتہ اور جانکاری اور فیلے اور پہنچے کہ جبکہ مانسک بیماری کا علاج سمبب ہے دوسری طرف دماغی یا مانسک بیماری کا جو بوجھ یا جو برڈن ہے امیجیٹ فیملی میمبرز پر وہ بہت ہی زیادہ ہے اور جیسے ہم نے ان محترامہ سے بھی سنا کہ یہ بوجھ اتنا زیادہ کبھی ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی جندگی سے اوک جائے یا کچھ ایسا کر بیٹھے جس سے پریوار اور لاچار ہو جائے یہ ہوتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آج کل کے طور میں کم سے کم علاج سمبب ہے اگر میں ایک ہائپوثیٹیکل سیچویشن کی بات کروں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یوسف صاحب کا کیس مان لیجئے تیس چالیس پچاس سال پہلے کوئی ایسا کیس ہوا ہوتا تو یہ کافی حد تک سمبب تھا کہ ایسے کوئی مریض اسپدال میں ایڈمیٹ ہوتے اور وہیں رہ جاتے دوستو کہ آپ اور ہم کبھی بیمار نہیں ہوتے کہ ہم مختلف کمزوریوں میں مبتلا نہیں ہیں کہ ہم میں کوئی کمی نہیں اگر ہاں تو پھر ہم خود کا مزاق کیوں نہیں اڑاتے ہیں خود پر کیوں نہیں ہستے ہیں اپنی کمزوریوں کو فاش کیوں نہیں کرتے ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہم دماغی طور پر بیمار لوگوں پر ہس کر اپنے پاگل ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں کیا آپ ہمیں یہ سب بند نہیں کر دینا چاہیے کیا یہ غلط نہیں ہے دوستو آئی ملاقات کریں آپ ایک ایسی زندگی سے جنہیں اپنی پشلی زندگی کے بارے میں تقریباً کچھ بھی یاد نہیں ایسا لگتا ہے جیسے ان کی زندگی کہیں کھو گئی ہے گھوم گئی ہے بچھڑ گئی ہے مہینی آپ کتنے سال سے ہسپٹل میں ہیں ہم کو اتنا پتہ ہے جب آئے تھے ہم کو دس سال ہو گئے ہسپٹل میں گھوم گئی تھے آپ جب گھوم ہوئے چھ سال گئے تھے تو گھوم ہونے کے بعد کہاں پہنچیں آپ سب سے پہلے ہم کو ہوسنیاں ہم اپنے آپ گھر سے نکلے ہیں کہ کوئی ہمیں گھر سے لایا ہے کہاں پہنچ گئے ہیں ہسپٹل میں کیسے آگئے ہیں ہم ہوسنیاں اب آپ کو یاد آتی ہے گھر کی گھر کی تو خوبہ آ جاتی ہے رونے آ جاتی ہے بیمار ہو جاتے ہیں جب روتے ہیں پتا جی ہمارے باب پتا جی ہے ماں ہے بھائی ہے چار بھائی ہے پانچ بینے ہیں ہم کو ملا کے بینے پانچ ہے چاچا بھی ہے ماما ہے بوہ ہے سب یاد ہے مگر گھر کا پتا یاد نہیں ہے گاؤں کا بھی پتا ہے گاؤں کا نام اتنا پتا ہے گاؤں کا نام کھجوہ ہے یہ نہیں معلوم کہاں ہیں گاؤں اتنا پتا ہے پہاڑی پہاڑی ہے کیا دل چاہتا ہے آپ کا کوئی ایک صبح کوئی گھر سے آ جائے آپ کے ماں بہن ہمارے ماں باپ جیسے کھو جاتے ہیں پیشنٹ ان کے گھر والے پیچھے پیچھے ڈھونڈنے پھرتے رہتے ہیں ہمارے گھر والے کیوں نہیں ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں کیا ہم نے کیا ایسا کام کیا جو ہم نہیں چاہتے ہیں لیکن رکھنے چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہے کہ نہیں ہے اس لئے ہمارے پیچھے کوئی نہیں ڈھونڈ رہا ہے یہ ہمارے من میں ہمیں اندر دھڑکتا رہتا ہے رونے آ جاتی ہے کہاں جائیں گی ہم ایسے لگتا ہم مر جاؤ جو ہمارے ماں کو جنم پیدا کیا ہے نہیں چاہتا ہم کو جب ہی مار دیتے اٹھا کر یہ غصہ آتی ہے ہم کو مہاباپ کو پر غصہ آتی ہے ہم کو کہ ہم کو پہلی بچپن میں گودھما اٹھا کر پھٹک دیتے دو بیر وہ اچھا تھا بیٹھا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ شایدوں نے ڈھونڈا ہو آپ ملی نہ ہو پتہ ہی نہ چلا ہو آپ کہاں گئی ہمیں پتہ تو لگتا ہے اگر ڈھونڈا ہو سوچ رہے ہو مر گئی ہے ایسے ڈھونڈان کا بیٹھ گا سوچ رہے ہو مر گئی بھگوان نے لے لیا یہی سوچتے ہو کیا پتہ اس کارکرام کو دیکھنے کے بعد دستک پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی لینے آ جائے پھر کیسا لگے گا آپ کو ہمارے گھر والیرہگے کیا آپ جائے جائے ہمارے گھر والی آگئے ہیں ہمارے گھر والی ہے woh جائیں گے ہم تو بھگوان سے بھی پتہ مہتم کریں ہمارے گھر والی آگئے ہیں روز دワ کرتیا ہے ہمارے گھر والیوارے کیا کہتے ہیں؟ بھگوان سے پتہاتم ہے بھگوان سے پتہ مہات پتہ ہلتے رہتے ہیں اس گھر کی آت کر بیمار رہتے ہیں ہاتھ ہلتے رہتے ہیں پورے آرے ہیں بلکل ٹھیک تھے ہم تو ڈاکٹ صاحب کیا یہ بچی درست کہہ رہی ہے سب ہاں موجودہ ستھی میں ضرور درست کہلائی جا سکتی موجودہ ستھی سے آپ کا کیا پہلے پہلے دماغی بیماری رہی ہو اس کا علاج ہو گیا ہو اور ویکتی جیسے ہم نے ابھی دیکھا کافی سمجھداری کی بات کر رہی انہوں نے تو علاج سے ویکتی کافی حد تک اپنی دماغی ستھی واپس پالے یہ سمبھا ہے اور یہ ان کے کیس میں ظاہر ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے گھر والے جو ہیں انہیں پتا ہی نہیں چل رہا کہ یہ کہاں چلی گئی ہیں یہ وہ جان کے خاموش ہیں جیسے آپ نے کہا یہ کسی ایک کیس میں کہنا بہت مشکل ہے لیکن جیسے آپ نے کہا ہم اکثر یہ باتیں کہ ایک طرف گھر والے اپنے ویکتی کو ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور دوسری طرف مریض کسی ایسے ہسپتال میں ٹھیک ہونے کے باوجود وہیں پڑا رہتا ہے کیونکہ وہ سمپرک ہو نہیں پایا اور اس میں سمجھنے والی بات یہ بھی ہے کہ کئی بار مریض اپنی دماغی بیماری کی ستھیتی میں ایک راجے سے دوسرے راجے تک کافی دور تک پہنچ جاتا ہے اب وہ اس ہسپتال میں لیا جاتا ہے جہاں پایا گیا تو وہی ڈھونڈے جا رہا ہے جہاں پریوار رہ رہا ہے وہ اپنے راجے میں شاید ڈھونڈ رہا ہے کوشش کر رہا ہے اور مریض شاید دیش کے کسی اور اسے میں اسپتال میں پڑا ہوا ہے تو یہ بھی کئی بار پایا گیا بلکہ اسپتال میں مریض کے رشتدار کئی بار آتے ہیں پانچ دس بارہ پندرہ سال کے گیب کے بعد جب انہیں کسی ایک ایسے پروگرام کے دورہ یا اسپتال کے یا پولیس کی کوشش کے دورہ یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا جو پریوار کا صدے سے وہ فلان اسپتال میں ڈاکٹر صاحب آپ بھی دعا کیجئے ہم بھی دعا کرتے ہیں ہم سب کو مل کے دعا کرنی چاہیے جو لوگ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر وہ موہینی کو پہچانتے ہیں ان سے سمبندت ہیں تو خدارہ انہیں آ کر لے جائیے چار شکتیں ہمارے گھر بارے ہمارے جنم سے سارا یہ لکھا جو ہے ان کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں پر کچھ نشان ہیں جو جنہیں دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں اور ان کی زندگی کو بدل سکتے ہیں تو پلیس ہماری التجا ہے ریکویسٹ ہے گزارش ہے آپ سے کہ جہاں کہیں بھی ان کے ماباپ ہوں بھائی بہن ہوں انہیں ان کے گھر لوٹا کر لے جائی دوستو دستک پروگرام کو جو آپ نے پیار خلوس محبت یقین وشواس اور اہمیت دی ہے اس سے ہمارے ارادے ہمارے حوصلے ہمارے خواب اور بھی بلند ہو گئے ہیں ہمارے دیش میں نہیں بلکہ پوری دنیا سے ہمیں بے شمار خطا رہے ہیں ٹیلی فون کالز آ رہے ہیں یہاں تک کی لوگ بھی ملنے آ رہے ہیں کچھ لوگ امداد مدد پانا چاہتے ہیں کچھ لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں ہم سب کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اس لائق سمجھا آئیے اب آپ کو بتائیں کہ دستک کے ذریعے ہم کس طرح سے کتنے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں دوستو میڈیکل نیگلیجنس کی شکار بدقسمت بے بس اور اپنی زندگی سے جوشتی شہانہ بیگم اور ان کے اندھے غریب اور مفلس محباب کو آپ نے آٹھویں اپیسوڈ میں دیکھا تھا شہانہ بیگم دستک کی طرف سے اب اسفتال میں ہے آج تقریباً ٹھیک ہو چکی ہیں اور نئی زندگی نئی صبح نئی منزل کا بے سبری سے انتظار کر رہی ہیں دوستو ہم جانتے ہیں کہ لوگ ہمیں امید کی نظر سے وشواز کی نظر سے آشا کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اگر ایسے ہی ہماری ہونسلہ افضائی ہوتی رہی تو ہم یقیناً اپنی مومنڈ میں اپنے آندولن میں اپنے موہنڈ میں کامیاب ہوں گے اب اگر آپ دکھ میں ہیں درد میں ہیں تکلیف میں ہیں تو گھبرائیے گا نہیں ہمارے دروازے پر دستک دیجئے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں دوستو آئی ملاقات کریں کہ ایسی زندگی سے جو ذہنی طور پر دماغی طور پر تو اب تندرست ہے ٹھیک ٹھاک ہے صحت مند ہے مگر افسوس ہماری پاگل دنیا انہیں اس حال میں اس طرح سے ٹھیک ٹھاک رہنے نہیں دے گی آئی ملاقات کریں منیش گویل صاحب سے منیش صاحب کیا پریشانی تھی آپ کو کیا ہوا تھا میرے کو ڈپریشن کی پرولم تھی تیورین ایک ڈڑھ سال سے تو اس کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا جس ویسے مارچ میں میرے کو ڈپریشن بہت ہو گیا اور چار مارچ کو میں نے سوسائٹی کوشش کی آپ نے دو تین بار سوسائٹ کی کوشش کی یہ پہلی کوشش تھی جی کیا کیا آپ نے مرنے کی لئے کچھ کھایا میں نے بیوان آتی ہے مچھا مانے دعا یہ پی تھی ہے پھر کیا ہو اس کو پینے کے بعد میں بیوش ہو گیا تھا اور تب سارے تین گھنٹے تک بیوش رہا اس کا ہسپیرل لے آیا گیا لیکن وہ بڑیا اب آپ سکون میں ہیں جی نہ جھگڑتے ہیں نہ لڑتے ہیں لیکن ملاقاتیں بھی کم کرتے ہیں باتیں کم کرتے ہیں جی اب کم ہو گئی ہیں بہت کم بات کرتے ہیں بہت کم ہو گئی ہیں لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں بلکل اب دوبارہ کبھی خیال نہیں آیا مرنے کا آپ کے ذہن میں اب برا کیا لگتا ہے آپ سڑک پر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تو پاگل ہے جی اب میں ملہا آس پروس میں میرے سب مجھے ملہا سی اڑھاتے ہیں کہتے ہیں پاگل ہے ڈپریشن ہو رہی ہے کوئی کہتا ہے بے گون پی لے دوبارہ کوئی کچھ کہتا ہے دوبارہ ملہا سی اڑھاتے ہیں میری سارے تو یہ سب چیزیں بوری لگتی ہیں گھر والوں کا کیا روئی ہے آپ گھر والوں کو شروع میں تو وہ سمجھتے تھے کہ میں تھوڑا درامواجی کر رہا ہوں جب ملہا پریشان تھا میں کسی سے لڑتا جوڑتا تھا وہ سوستے تھے بہتی درامواجی کر رہا ہے لیکن آپ وہ سمجھ گئے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں آپ میں جہنریس چونے چاہتا ہوں آپ سب دیوانوں سے میری گزارش ہے کہ صاحب انہیں مرنے کا حق تو آپ نے نہیں دیا کم سے کم جینے کی چاہتے تو دے دیجی we will again like to talk to ڈکٹر ڈیسائی ڈکٹر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو منیش صاحب کے کیس میں جو منیش جی نے بتایا وہ ایک positive story ہے کہ اتنے مشکل بیماری کے طور سے گزرنے کے باوزود انہوں نے علاج سے اور اپنے منوبل سے اپنی کوشش سے اپنے آپ کو اس قدر ٹھیک کر لیا ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کو لگتا ہے اپنے آپ میں بالکل normal ہیں صرف تھوڑی سی ساودانی برتی جائے اور تھوڑی سی لیکن جو انیش جی نے بتایا اپنی بیماری کے بارے میں ڈپریشن میں وقتی کو احساس رہتا ہے عام طور پر کہ کس تکلیف سے گزرا اور کیا بیماری ہے اور خاص کر جب وہ ٹھیک ہونے لگے اور ٹھیک ہو جائے تو اس کا جو احساس اس کا جو بشواس ہے وہ کافی حد تک کیسز میں ٹھیک مانا جائے گا دوستو آئیے اب ایک ایسی بدنصیب بے بس بے قصد زندگی سے ملاقات کرے جو ہم دیوانوں کی سودائیوں کی پاگلوں کی دنیا میں چینے کی کوشش کر رہی ہے مگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ خود کو جلا کر بھی روشنی نہیں کر پائے گی اہی ملاقات کریں مدھو صاحبہ سے کتنے سالوں سے آپ اس منٹل ہاسپٹل میں ہیں نو سال سے نو سال سے ہیں کیا ہوا تھا آپ کو کیوں لائے گیا تھا یہاں میرا بچہ جب پیتا ہوں تھا دو میروں نے ہالے میں دیتے ہیں نا چچے میں وہ میرے کو تھوڑی کھڑ دیتے تھے میں نے وہ کھانے لگی پلیٹ میں نے توڑ دی میں بیر ننگے پاری بس پہ بیٹھ کر اپنے برادر کی گھر آگئی چھے مینے تو برادر نے ٹھیک 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 ایک دن بابی ننگونسے مار کار مجھے گھر سے نکال دیا کہتی اپنے گھر کے اونے جاتی ہیں ہمارے ساہر پر کیوں چڑے گیا سٹپ میری بابی تھی تو میں پھر تھانے کے پاس چڑی گئی کوئی پلیس والا روٹی کھلا دیتا تھا کوئی چاہی بلا دیتا تھا جس صاحب کے عرمے میں کام کرتی تھی نا شنگا برطن کا وہ گئے رہے تھے میں دو اگر ہم کئی چلے جائیں نا جرے کو بھوک لگے نا تو ہمارا نام لے کر میں اس میں کھانا لینے چلی جائی ہو تو باہر دروگیں سارے پلیس والے پر گئے ہوئے تھے تو ادھر اوڑتیں تھی ادھر اپنے گھروں میں تھی تاڑا پند کر کے ہمارے میم صاحب گئی ہو تھی وہ نے کہا ہمارے کو ایسے چو بھائی صاحب نے رمیش نے بھیجا ہے میرے کو کھانا دے دو تیجھا دے رہے ہیں ترک کھانا اندر کیج کے لے گیا ایک جارپائی بچھی ہوئی تھی لڑا لیا ایک نے میری گردان گھوپی تیجھا ہمارا اسے کلوروبام سکا دی اور میرے ساتھ گلتگام کر لیا مدھو آپ کی شادی ہوئی تھی شادی ہوئی تھی میری کہاں ہے آپ کے پتی میرے پتی درگاپری میں ہے کتنی دیر سے آپ ان سے نہیں ملے بہت دیر ہوئی ہے پہلے تو آپ تو نو سال ہی ہو گئے ہیں یہاں پر جاتے ہوئے ملے نہیں آیا آپ سے نہیں تو آپ کیوں نہیں چلی جاتی ہیں ملے کیا تارینا گاڑی میں میرے کو چھوڑ کے آپ یاد آتی آپ کو اور کھل میں اتنا روی تھی کئی بار میں سینگ سان کرتے کرتے میرا رونہ نکل جاتا ہے کونسا گانا اچھا لگتا آپ کو لو آگئی ان کی آدھونی آئے گا سکتی ہیں وہ ہاں گا کے سنائیے لو آگئی ان کی آدھونی آئے دلوں کو ڈھونڈتا ہے گم کا سنگار کر کے آنکھیں بھی تھک گئیں ہیں اب انتجار کر کے مل کر ہی اب ملیں گے جی کرتا مننا پا روتی ہیں آج ہم پر پرچھائیں آماری بھومی نپا شاہت تنہائیں آماری بڑتے جارے ہیں ہم آئیوں سیاں کے سال لو تھر تھر آ رائی اب شم میں جندگی کی اجڑی ہوئی ماں پتے میں ماں دا کری اندازِ نظر بدل جائے تو نظاریں بدل جاتے ہیں دوستو ہمیں آج سے ابھی سے اسی وقت سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان بیمار زندگیوں کو ہم نئے انداز سے نئے زاویے سے نئے خیال سے نئے نظر سے دیکھنا شروع کریں اور ان کی زندگی میں مسکراہتے بھرنے کوشش کریں ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جیسے جنونی پاگل اور دیوانے لوگوں کی دنیا میں یہ لوگ ایک نئی زندگی پا سکیں ایک خوشحال زندگی پا سکیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے اس مہم میں اپنے اس آندولن میں اپنے اس مومنٹ میں ہم کامیاب ہوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے